سابق وزیراعظم کا علاج معالجہ نواز شریف میڈیکل سٹی منتقل کیے جائیں گے ذاتی معالج جوکٹر ادنان بولے سابق وزیراعظم کے گردوں اور دل کا علاج کیا جائے گا نواز شریف کی ہسپتال منتقلی کا فیصلہ مشاورتی جلاس میں کیا گیا شہباز شریف کی بڑے بھائی سے چھ گھنٹے کی طویل ملاقات زمانت پر رہائی کے بعد سابق وزیراعظم کا پروٹوکول بھی بحال نواز شریف کو پولیس کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کر دی گئی جاتی عمرہ میں پانچ پولیس اہلکار تائینات نواز شریف گھر سے باہر جائیں گے تو پولیس کی گاڑی ساتھ چلے گی نواز شریف کی زمانت اور کوٹ لکپا جیل سے رات ہو رات رہائی کا معاملہ سپریم کورٹ کے دو ملازم فیصلہ کی فوری ترسیل کے علجام میں مواطل سپریم کورٹ اسلامباد ریجسٹری سے علی اور لاہور ریجسٹری سے شہزاد نامی ملازم کو مواطل کیا گیا دونوں ملازمین نے عدالتی وقت ختم ہونے کے باوجود فیصلہ کی ترسیل کی بڑے میاں کی خدمت کا بڑا سلہ نواز شریف کا مشاکتی سوار خان رہا کوٹ لکپا جیل میں نواز شریف کا مشاکتی سوار خان قتل کیس میں دس سال سے قید تھا زمانت منظور ہی مگر ایک لاکھ کے مجل کے جمع نہ کرا سکا شریف فیملی نے خدمت کرنے کے عوض ایک لاکھ کے مجل کے ادا کر کے رہائی دلا دی نیب آزاد ہے تو عمران خان اور ان کے بزراء چیرمین نیب کو کیوں ملتے ہیں حکومت سے اب کوئی تابون نہیں ہوگا پارٹی قیادت کو جمہوری اتحاد پر قائل کروں گا عمران خان کا ایم ایف پاس جانا خودکشے کے مترادف ہے سردار ایاد صادق کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کی رہائی پر شیرہ والا گیٹ کے تاجروں کا جلاس قائد کی رہائی پر اظہار تشکر مٹھائی تقسیم جلد سہتیابی کے لیے دعا نواز شریف کو سب بیماریاں اتدار کے بعد لگیں فلی بارگن کا ماسٹر مائنڈ شہباز شریف ہے بلاول بھٹو کو اگلے مارچ کے لیے اپنا سیلون پیش کرتا ہوں میرا ووٹ نیب کا واننگ بدل لے کے خلاف ہوگا شیخ نشید کی پریس کانفرنس بولے آئی ایم ایف ایک کرز کے بعد مزید مہنگائی ہوگی سمجھوتا ایکسپریس کے فیصلے کے خلاف عالمی عدالت جانے کا اعلان کنال روڈ پر جنہ اسپتال انڈر پاس پر ٹرافک حادثہ ٹرک کی ڈالفن فورس کی موٹر سائیکل کو ٹکر دو اہلکار زخمی تبیم داد کے لیے جنہ اسپتال منتقل ایک کی حالت تشویشناک ٹرک ڈرائیور کی اچانک بریک لگانے سے ٹکر ہوئی لوہی کین کا الزام تنخواہوں میں کٹوتی ختم پرموشن کرو قوم کے ممار سڑکوں پرخار پروپیسرز اینڈ لیکچر رسوشیشن کے عدداروں کا دھرنا تیسرے روز میں داخل پنجاب اسمبلی کے سامنے ڈیرے حکومت کے خلاف نارے بازی میں آگیا ہوں اب سب ٹھیک ہو جائے گا سردار اسمان بزارکہ میوہ اسپتال کے دورہ پر فاری ایکشن مریضوں کو دی جانے والی ناقص سہولیات پر برہم ایم اس میوہ اسپتال ڈاکٹر تاہیل خلیل موطل چیف فارمارسسٹ ملیک ارشاد بھی عہدے سفاری سیئیو اسد اسلم کو وارننگ مریضوں کے لوہی کین کو دادرسی کی مکمل یقین دھیانی وزیر اعلیٰ نے پورے صوبے میں سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا وزیر اعلیٰ کو بتا دیں آئندہ عدالتی حکوم عدولی برداشت نہیں کریں گے چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نصیم کھوکر نے بھی انتہا کر دی جسٹس کاسیم خان وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور چیف سیکرٹری پر برس پڑے ریٹائیلڈ آر ٹی اے سیکرٹری کو بقایا جات ادار نہ کرنے کے خلاف کیس کی سمات عدالت پندرہ اپریل کو چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر افسران کو طلب کر لیا ہائی کورٹے چھتیس ڈی ایس پیس کی موطلی کا نوٹیفکیشن کال ادم قرار دے دیا آپ نے پہلے ڈی ایس پیس موطل کیے پھر انکوئری شروع کی عدالت قانون اجازت دیتا ہے کہ موطلی کے بعد انکوئری ہو ڈی ایس پیس کو مسکنڈک خراب کارکرجگی پر موطل کیا سرکاری وقین موطل ڈی ایس پیس کا موقف سن کر فیصلہ کیا جائے گا جسٹیس امیر بھٹی کرپشن کے خلاف نیب کی کارروائیاں جاری انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ میں بے زابطگیوں کا معاملہ نیب لاہور نے ڈاکٹر عمر سیف کو یکم اپریل کو صبح گیارہ بجے طلب کر لیا قانون کا ڈر نہ انسانیت کی ہیا دوستوں کے سامنے رکس نہ کرنے کی سزا ڈیفنس میں شوہر نے اخلاقیات کو ہی بھلا دیا دوستوں کے ساتھ مل کر بیوی کا سر مون ڈالا پلاسٹک پائپ سے بے ہیمانہ تشدد آئی جی پنجاب کے نوٹس کے بعد پولیس کا ایکشن مقدمہ درڈز خاتون کا شوہر پیسل اور ساتھی ملزم گرفتار اسما مورل ٹاؤن کا چہری میں پیش معاملہ اٹھانے پر لاہور نیوز کا شکریہ آدھا ماشین سے میرے بال اتارے میری انگلی توڑ دی میرے کان کا پردہ بھٹ گیا مجھے بلکل سنائی نہیں دی رہا اس آنگ سے مجھے نظر نہیں آ رہا میرا میڈیکل کون کروائے کون علاج کروائے گا میرا بتائیں مجھے آپ کہاں جاؤں کس سے کہوں کہ میرا علاج کروا دو کوئی میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ایف آئی آر ٹھیک کی جائے اس کو دوبارہ سے جو جو اس نے میرے پر ظلم کی ہے اس کی دفعہ اس پر لگے اس کی زمانہ اس کے ساتھ وہ کریں کہ آئندہ ہر انسان درے کسی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے ڈانس انکار پر شوہر نے دوستوں سے مل کر تشدد کیا ظالم شوہر سے جان بچا کر تھانے آئی میڈیکل ریپورٹ کے پانچ ہزار مانگے متاثرہ خاتون کا پولیس حکام پر تعاون نہ کرنے کا الزام میڈیا پر نہ آتی تو میری کسی نے بات نہیں سننی تھی اسما کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو ایف آئی آر میں دفعہ 354 اے شامل کرنے کا مطالبہ متاثرہ خاتون اسما کی ترجمان وزیراعلا شہباز گل سے ملاقات کمیشنر اور سی سی پی او بی اے ناصر بھی موجود پنجاب حکومت کی انصاف راہم کرنے کی یقین دہانی تشدد کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی ہوگی شہباز گل کی گفتگو خاتون پر بے ہیمانہ تشدد کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں پہنچ گیا نون لی کی اسما بخاری نے ایوان میں توجہ دلاو نوٹس جمع کرا دیا ریجسٹری انتقال اور فرد کا معاملہ زیر التوا سپریم کورٹ کے حکوم پر متعلقہ اداروں کو تین ماہ بعد ہوش آ گیا اربن ایریا میں ریکارڈ کی تیاری پر کام شروع کانون بنانے کے لیے تیرہ رکنی کمیٹی بنا دی گئی پیف پارٹنر سکول کا احتجاج اور دھرنا ناکام کر گیا پیف سکول کو زیادہ سے زیادہ پے انرولمنٹ کے مطابع داخلے کرنے کی اجازت مل گئی پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے تعلیمی داخلہ پولیسی میں ترمیم کر دی پبلک مقامات پر آتش صدقی کے واقعات کی روک تھام کے لیے بڑا اگدہ مل ڈی اے کا پرانے فائد ہائیڈرنٹ فال کرنے کا فیصلہ مصروف تین مارکٹس میں نئے ہائیڈرنٹ لگانی کی بھی سفارش آگ بھجانے والے علاق نصب نہ کرنے والی ایمارتوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز گلگ بھگ میں صدیق فریڈ سینٹر کو نوٹس چاری بھارتی فلموں کی پاکستان میں نمائش کی اجازت نہیں دیں گے انڈیا فلم انڈسٹری سے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان پر بمباری کرتا ہے تاجیر برادری کے ساتھ ہوں چیئرمین پیمرہ ملزا سلیم بے کی ہول روڈ آمد تاجیروں سے ملاقات میں گفتگو تاجیروں کا مکمل اظہار ایک جیتی غیر قانونی سیٹلائٹ ڈیوائسز کو جلا دیا لکھوٹیر لینڈ فل سائٹ کے کام میں تاخیر ذمہ داروں کا تائیون کرنے کے لیے کمیٹی قائم غیر قانونی ڈمپنگ کسی صورت برداشت نہیں کروں گی کام کو جلد مکمل کرنے کے لیے اربن یونٹ کو خاطر لکھنے کی ہدایت ڈی سی سالحہ سعید کی زیر صدارت الڈیو ایم سی جلاس میں اہم فیصلے سالحہ سعید کا چلڈرن ہسپتال کا بھی دورہ پارکنگ کے مسائل اور ٹیوب ویل کے لیے مختص جگہ کا دورہ پولیو ڈیسک کا بھی معاینہ لوئر مال کے علاقے میں دیرینہ دشمنی پر گولیاں چل گئیں پیشی سے واپس آنے والوں پر مخالفین کی انتہ دند فائرنگ ایک شخص جانبھاک تین شدید زخمی ہسپتال منتقل ملزم فرار پولیس نے واقع کی تحقیقات شروع کر دی چوروں اور ڈاکوں کے بعد نو سرباز خواتین گروہ بھی سرگرم ورنگ محل کھانا کی حدود میں جولری کی دکان پر بارداد نو سرباز خواتین دو لاکھ مالیت کی چاندی چورا کر اپوچھا کر بارداد کی سیسٹی وی فوٹیج لوگارڈ نیوز کو موصول سلامت پورا میں مدرسہ کے باہر نوجوان کی ہوای فائرنگ گارڈ پر تشدد کے بعد فرار فوٹیج لوگارڈ نیوز پر دولفنز کورٹ کی نواب ٹاؤن میں کار روائی شہری سے آئی فون سکس پلس چھین کر فرار ہونے بالا ملزم آصف مسیح گرفتار حضرت مادہلال حسین کی یاد میں میلہ چراغہ کی تیاریاں باقبان پورا میں میلہ چراغہ کے تین روزہ تقریبات کا آقاس تیس مارچ سے ہوگا والٹ سٹی آثورٹی کی جانب سے سجاوٹ کا کام جاری صوفیہ اکرام اور بزرگان اسلام کو خراجی عقیدت پیش کیا جائے گا ملک کا ہر بچہ بطن کا سپاہی پاک پوچ نے کینسر جدہ بچیوں کے سپاہی بننے کی خواہش پوری کر دی دونوں بچیوں کی کورٹ کمانڈر لاہور سے ملاقات یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے آرمی میوزیم کا بھی دورہ کیا آئی ایس پی آر موسیقی